اسلام ایک عالمی دین ہے جس کے ماننے والے کسی بھی رنگ و نسل کے کسی بھی زبان سے وابستہ دنیا کے کسی بھی خطے پر ہوں بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلام انہیں تعلیم دیتا ہے اخوت و بھائیچارگی کی ملنساری کی اور ملنسازی کی تو آئیے اس موضوع سے متعلق قرآن و حدیث کی چند باتیں مختصرا سمات کہہ لیجئے چنانچہ آپسی بھائیچارگی کو برقرار رکھنے کے لئے قرآن کہتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا دوسرے مقام پر مزید آپسی موالات و مواخات پر اُبھارتا ہے اور پکار اٹھتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضُ اور جی ہاں آپسی فخر و مباہات کو ختم کر کے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کی طرف متوجہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کیونکہ ایمان کی بنیاد پر ہونے والا یہ ایمانی رشتہ اس قدر مضبوط ترین ہے کہ یہ رشتہ جہاں دنیا میں برقرار ہے وہیں آخرت میں بھی مستقیر دائم اور برقرار رہے گا اسی بنیاد پر ایمان والوں کو احادیث شریفہ میں اپنے قائد و رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی وہ ہدایات و تعلیمات ملی ہے کہ جن کی نظیر دیگر ادیان و مذاہب میں ناممکن اور محال ہے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ایمان والوں کی آپس کی محبت رحمدلی اور شفقت کی مثال ایک انسانی جسم کی طرح ہے اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف صرف اسے میں منحسی نہیں رہتی بلکہ اس سے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے پورا جسم جاگ جاتا ہے اور بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کیا تشویدی ہے ہمارے پاک پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیزہب علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو چیز تم اپنے لئے پسند کرو ذرا وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی پسند کرنا لہذا اے امت مسلمہ ہمیں چاہیے ایک اہم اتحاد اور اتفاق اور خووت اور بھائیچارگی کے رشتے کو مضبوط ترین بنانے کی کوشش کریں مگر یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے دل ایک دوسرے کے لئے صاف اور شفاف ہوں گے دلوں کی صفائی ستھائی کے بعد ہی ہمیں دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہوگی وانا اگر ہمارا دل مر گیا تو پھر جس طرح ایک جسم کے اندر ہی دوسرا عزب جب مفلوج ہو جائے شل ہو جائے اس پر مردنی چھا جائے تو دوسرا عزب اور دوسرا حصہ دکھ درد رنج و علم میں شریک نہیں رہا کرتا ہے بلکہ بے خبر رہتا ہے بے اثر رہتا ہے اس لئے ہمیں اولاً اپنی دلی مردنی کو دور کہنا ہے اور پھر زبان و حال اور اپنے کردار سے یہ باور کرانا ہے کہ ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور تا قیامت ایک ہی رہیں گے آخیر میں ایک التجاہ یہ بھی کروں گا کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی ذرا ہم سوچیں فکر مند ہوں کہ ہم نے ان کے لئے اپنے سینے میں کیا درد لیے رکھا ہے کیا ہم راتوں کو اٹھ کر ان کے لئے دعائے کرتے ہیں کیا ہم نے ان کی محبت کی خاطر یہودی کمپنیوں کا بائیکارٹ کر دیا ہے کیا ہم نے یہودی اور انگریزی چال ڈھال اور ان کی اداوں سے کنارہ کشی کہلی ہے اگر جواب ہاں میں ہے تو فیصلہ کہلیجئے کہ الحمدللہ ہمارا دل زندہ ہے تابندہ ہے اور اگر خدا نہ خواستہ جواب نام ہے تو پھر سن لیجئے سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل مر چکا ہے ہمارا دل بے اثر ہو چکا ہے بے خبر ہو چکا ہے وقت ہے ابھی بھی کہ ہم اسے جگائیں اسے بیدار کرائیں اور اپنے زندہ دل اور زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں اور یہودی اور انگریزی کمپنیوں اور ان کی روشوں چال ڈھالوں اور ان کی اداوں کو چھوڑ کر رب کے حضور گڑ گڑائیں اور ان کی نسرتوں مدد کی دعائیں مانگیں یاد رہے دعا ہی مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے کیونکہ تعلیمات اسلامیہ میں جہاں ظالم سے اس کے ظلم کو دور کہنے کی ہدایت دی گئی ہے تو میں ہی دعا کی ہدایت بھی پر زور طریقے پر دی گئی ہے اس لیے کہ فتح و نسرت بغیر خدای ارادے کے ناممکن اور محال ہے آئیے آخیر میں ہم بھی دعا کہہ لیتے ہیں کہ اے رب فلسطینی مسلمانوں کی غیبی نسرت اور مدد فرماؤں ظالموں کو زلیل اور رسوہ کر دیجئے ان کی تدبیروں کو ناکام اور نامراد بنا دیجئے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین